اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ دیس اس پروفیسر محمد افضل گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو گائز آپ لوگ کو ویلکم ہے میری اس چینل پہ تو ٹو دی پوائنٹ باتیں کریں گے شاید یہ لیکچر تھوڑا لینٹھی ہو جائے کیونکہ تھوڑی زیادہ باتیں قبر کرنی ہیں تو گائز آپ جو ویری فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پرس کر دیں اللہ نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اس کے علاوہ اس کا لینک دبا کی سارے فرینڈز میں شیئر کریں اور گائز اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے سارے لینکس میں نے اپنے ڈسکرپشن میں شیئر کر دی ہوئے ہیں تو گائز آپ وہاں پر بھی مجھے فولو کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم لیکچر نمبر نائن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل بیسے تو ہم ریکشن آف الکین پڑھ رہے تھے ا اوکسیڈیشن ریکشن شروع کیا ہوئے تھے اوکسیڈیشن ریکشن چار طرح کی ہوتے ہیں نمبر وان جو ہوتا ہے اوکسیڈیشن ہوتا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں نمبر ٹو اوکسیڈیشن ریکشن میں ہائیڈروگزیلیشن آتا ہے یہ ہم ابھی پڑھیں گے تیسرے نمبر پر اوکسیڈیشن ہے اوکسیڈیشن ہم یہاں نہیں پڑھیں گے اوکسیڈیشن جہاں پر بھی ذکر آتا ہے اوکسیڈیشن کے ساتھ ریکشن ہوتا ہے کاربن ڈا ایک سیڈ وارٹ بنتے ہیں تو ہم ہائیڈروکسیلیشن پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ جاتا ہے وہ آتا ہے آزانالائیسز تو وہ بھی ہم آج پڑھیں گے تو تھوڑا لیندھی لیکچر ہے گائز ہائیڈروکسیلیشن جو ہے ایڈیشن آف ہائیڈروکسیل گروپ او ایچ گروپ ایوٹو اینا آرگینی کام پاورن ہائیڈروکسیلیشن یہ سیمپلسیس کی ڈیفنیشن ہے بک میں اس پیٹرن میں نہیں لکھا ہو لیکن اگر آپ اس پیٹرن میں لکھتے ہیں تو زیادہ مارکس ملیں گے اور کونسیپٹ بھی زیادہ اچھا آپ کا کلیر ہوگا آگے جو ہے ایکیٹ اور ایمڈی کیٹ کے لیے تو گائز آگے ہائیڈروکسیلیشن آف ہالکینس is carried out in the presence of a mild oxidizing agent پہلی بات ذہن میں رکھیں یہ mild مطلب weak oxidizing agent ہے called bear's reagent bear's reagent ہے اور یہ جو bear's reagent ہوتا ہے یہ unsaturation کی presence کے لیے یا double bond کی presence کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں تو guys let me adjust the page first تو ابھی اس کو دیکھیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں guys اب ایسا ہے کہ bear's reagent contain 1% یہ والی بات as an mcq ہے یہ ذہن میں رکھیں ہیں اس کے اندر 1% alkaline caminophore ہوتا ہے یہ solution bear's reagent ہوتا ہے at low temperature cold state میں اس کا reaction کروا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں bear's reagent یہ بات ہے as an mcq آ جاتی ہے it's a multiple choice question آجا guys when alkenes are reacted with the bear's reagent they decolorize pink color of caminophore یہ caminophore کا جو pink color ہے اس کو decolorize کر دیتا ہے تو guys یہ بھی جو ہے یہ بھی mcq ہے آجا اس کے بعد یہ reaction دیکھ لیں یہ ethene ہے ethene کا جب ہم reaction کرواتے ہیں caminophore کے ساتھ تو یہ pink color ہوتا ہے اس کا pink color ختم ہو جاتا ہے double bond کے ساتھ تو اچھا تو guys یہ جو product بنتی ہے that is called ethylene glycol balancing نہیں میں نے کی یہاں i think two one ہے لیکن organic chemistry میں آپ کے balancing کے marks نہیں cutیں گے بس یہ ہے کہ آپ product جو ہے وہ صحیح لکھ دیں تو guys اب دیکھیں یہ reaction ہے اگر تو پوچھا جائے long question کا ایسا تو سیدھا سیدھا اتنے لکھنا ہے تو اس کے question کیسے پوچھا جا سکتا ہے let me tell you میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں question کیسے پوچھا جا سکتا ہے پہلی بات یہ long question ہو سکتا ہے اس کی statement دیکھیں how will you identify the presence of unsaturation مطلب double bond by number one bromine water test number two bears test یا hydroxylation guys اس میں bromine water test last lecture میں ہم پڑ چکے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ہی کٹھے as a long question آ جاتے ہیں یہ اکیلا نہیں آتا اگر اکیلا آئے تو پھر یہ short question میں آتا ہے تو bromine water test بھی unsaturation کی identification کیلئے use ہوتا ہے جس میں bromine water کا reddish brown color discharge ہو جاتا ہے ہم پچھلے lecture میں پڑ چکے ہیں تو یہ جو لیکچر انڈ ہو گئے اس پر play list آئے گی اس کے اندر یہ لیکچر موجود ہے اچھا جی بیئرز test جو ہے hydroxylation simply یہ اس کو کہتے ہیں تو یہ اکیلا آئے تو یہ as a short آتا ہے اگر یہ اکیلا آئے تو short کے طور پر کیسے آئے گا let's have a look یہاں دیکھتے ہیں اگر یہ as a short پوچھا جاتا ہے تو guys یہ کیسے پوچھا جائے گا آپ وہ بھی دیکھ لیں اگر as a short پوچھا جاتا ہے distinction between ethane and ethane مطلب question ہے how will you distinguish between ethane and ethane تو ethane یہاں غلطی سے لکھا گیا ethane and ethane آنا تھا a and ne ہے اس کو correct کرنے غلطی سے mistake ہوگی مجھ سے تو یہ ethane ہے ethane نہیں ہے how will you distinguish between ethane and ethane تو guys ethane ethane basically یہ kalkین ہے and ethane ایک kalkین ہے can be distinguished by hydroxylation or Bayer's test or Bayer's reagent which is cold dilute one person solution of camon for as it is آپ لکھیں گے یہ question اگر اس طرح سے آ جائے تو students کو اکثر اس کا answer لکھنا ہی نہیں آ رہا ہوتا تو guys یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایک table کی form مطلب column کی form میں آپ نے اس کو mention کرنا ہے اس question کے answer کو تو اس کو آپ نے like wait اس کو آپ نے mention کرنا ہے اس طرح سے columns کی form میں ایک طرف آپ نے ethane بنا دینا column کے اور column کے دوسری طرف آپ نے ethane بنا دینا ہے پہلے آپ ethane کی بات کریں when alkeens like ethane is treated with one person code dilute mna for solution یہ اس کا pink color double bond کی وجہ سے discharge ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آپ reaction ایسے لکھیں گے اب بچے کیا کرتے ہیں ان سے reaction نہیں لکھا جاتا تو آپ سارے reactants ایک طرف لکھ لیں سارے product ایک طرف لکھ لیں arrow یہاں adjust کر لیں اس طرح سے جیسے یہ یہاں پر میں نے adjust کیا ہے تو آپ اس طرح سے یہ reaction یہاں پر write down کر سکتے ہیں تو guys اس کا answer آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اسی طرح سے جب آپ alkaines کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ alkaines یہ reaction نہیں دیتے تو اس طرح سے یہ آپ لکھ سکتے ہیں اب sciences میں ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو camenopor ہے اس کا color pink ہوتا ہے dilute solution کا تو اس کو pinky بولتے ہیں اب جو double bond ہوتا ہے double bond ملے کے وارہ لڑکے ہوتے ہیں تو یہاں سے جب pinky گزرتی ہے تو ملے کے وارہ لڑکوں کو دیکھ کے pinky بچاری کا رنگ اڑ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہاں پر double bond مجھود ہے جو ethane alkaine single bond یہ بڑے شریف ہوتے ہیں جب یہاں سے pinky گزرتی ہے تو یہ بڑے شریف ہوتے ہیں pinky کو بالکل کچھ نہیں کہتے تو جس کے ویجے سے pinky کا رنگ بھی نہیں اڑتا تو آپ اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں anyway ہم اس سے next topic پر چلتے ہیں that is formaldehyde acetaldehyde and acetone alkenes are یہ short question ہے یہ تین طرح کی conversions جو ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں تو یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ conversions جو ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں تو this is quite آسان میرا مطلب ہے quite easy تو guys یہاں پر دیکھیں ozon olysis کی بات کریں تو سب سے پہلے ایتھین کی ozon olysis کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایتھین کی ozon olysis میں دیکھ لیں یہ ایتھین ہے ڈبل پاؤنڈ والا compound ایتھین تو guys ایتھین جو ہے o3 کے ساتھ ایکشن ہوتا تو یہ unstable monlozon بن جاتا oxygen جو ہے ایسے لنک کر جاتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہوتا یہ unstable ہوتی ہے اس کے 3 oxygen پہ 2 2 2 6 lone pair ہوتے ہیں یہ جب space میں پھائلتے ہیں تو ان میں repulsion ہوتی جس کی وجہ سے یہ رنگ ہوتی ہے تو guys ایسے یہ ری arrange ہو جاتی ہے اور unstable سے ری arrange ہو کے stable form میں convert ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں stable form میں ایک convert ہوتی ہے اس طرح دو oxy ڈوپر اور نیچے چلی جاتی اس کو پلٹا کے بھی لکھ سکتے سکتے کو تو یہ ozonite بن جاتی جو کہ stable ہوتی اس کی نسبت اس correction ہوتا ہے water کے ساتھ تو یہاں breakage اب guys یہ دیکھ لیں breakage کیسے H2O2 ہوتا ہے یہ H2O2 zinc کے ساتھ reaction کر zinc oxide convert water regenerate ہو جاتا ہے تو اس کے بعد guys ozonolysis ہوتی ہے جو ozonolysis of propene دیکھ لیں propene ozonolysis combination of acetaldehyde and formaldehyde یہ دونوں بن جاتے ہیں تو اگر formaldehyde یا acetaldehyde بنانا ہے تو آپ یہ reaction example code کر سکتے ہیں تو guys یہ پر دیکھ لیں یہ 3 short question کے answer جو میں پیچھے question لیکن یہ 3 question ہے basically 1 question نہیں ہے تو guys اس میں دیکھیں propene oxygen in 2 carbons کے درمیان جہاں double water کے درمیان میں link کر جاتی ہے یہ ان کے درمیان میں link کرے گی molosonite بنے بن جاتا ہے اب ozonite جو basically water کی presence میں breakage ہوتا ہے تو break up ہو جاتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے موہ پہ make up کر لیا یہ دیکھیں اس کے ایسے break up ہو جاتا ہے here it is formality ھائٹ بن جاتا ہے that is here or H2O 2 convert ہو جاتا اور جو باقی H2O2 بنا ہے یہ solution میں present zinc کے ساتھ reaction کر زنگ oxide بنا دیتا ہے اب اسی طرح سے دیکھیں اوزون لائس 2 butine ہے اب 2 butine کے اوزون لائس بھی دیکھ لیں یہ acetone کی preparation کے لیے ہے 2 butine جو ہے اوزون لائس کرتے ہیں تو اس سے پھر acetone بنتا ہے اب acetone کیسے بنے گا let's have a look اس کے اوپر دیکھتے ہیں یہ 2 methyl 2 butine ہے اس کا اوزون لائس جب کرتے ہیں تو اکسیجن دو کاربن کے درمیان میں لنک کر جاتی ہے جن کے درمیان میں ڈبل بون ہے اب نیکس کیا ہوتا ہے اس کے اب اس میں جب break down ہو گا break up sorry جب break up ہو گا لو جی ایسے break ہو گا یہ acetone بن جائے اور acetaldehyde بن جائے گا acetaldehyde acetone ساتھ میں H2O2 same zinc کے ساتھ reaction کر کے water میں دوبارہ convert ہو جائے گا اور اس میں جو سب سی important memorable بات ہے جو شاید بک میں نہیں لکھی وہ یہ ہے اوزون لائس is also implied to locate the position of the double bond یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر 100 carbons کی بھی chain ہے تو اس میں double bond کہاں موجود ہے because جہاں double bond ہوتا ہے اوزون مالکل اس double bond جگہ پہ attach ہوتا آگے دونوں carbons کے ساتھ اور جہاں double bond ہوتا وہاں سے دونوں bond ٹوٹ جاتے ہیں اور دو chains بن جاتی اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی اس جگہ پہ double bond present تھا تو یہ بات جو ہے even آگے ecat اور mdcat mcq ہے اس کو ذرا اچھی طرح سے آپ ذہن میں کر لیں ecat اور mdcat کا ہے یہ mcq ہے اس کو اچھوی طرح سے آپ نکل لیں تو that's it guys آج ہم اس کو close کرتے ہیں کل اس کا ایک reaction لے جائے گا polymerization ہے polymerization وہ بکس ہی کریں گے میں نہیں بتانے والا تو اس کی condition یاد کر لیجئے multiple 24 oxygen کا low pressure دیا جاتا ہے uses of ethene چلیں گے یاد کریں گے میں کل discuss کا read دوں گا تو guys اس سے next ہم پڑھیں گے بکی ہے کہ آپ جو very first time دیکھ رہے ہیں subscribe کر دیں bell icon press all notifications پر click کر دیں link sub share کریں اور میرے profile ids جتنے بھی social media platforms کے سب کے link